وین اسکول کے سامنے رکی سارے بچے اتر کر اسکول کی طرف چل دئیے مگر حسن اسکول جانے کے بجائے جنگل کی طرف جانے والے راستی کی طرف مڑ گیا آج کلاس میں انگلیش کا ٹیس تھا اور وہ ذرا بھی تیاری نہیں کر سکا تھا سر مصطفیٰ کی مارس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اسکول ہی نہیں جائے گا تھوڑی دیر میں وہ جنگل کے سامنے پہنچ گیا جنگل کے داخلی راستے پر سنیری غرف میں لکھا تھا جادوی جنگل حسن نے حیرانی سے یہ الفاظ پڑھے اور جنگل میں داخل ہو گیا جنگل میں چاروں طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا اور رنگ برنگ پھول جھگا جھگا کھیلے تھے تتلیاں پھولوں پر اٹھلا رہی تھی پرندے چہا رہے تھے چلتے چلتے حسن ایک آفشار کے سامنے پہنچ گیا ایک چھوٹی سی پہاڑی سے آفشار کا پانی نیچے گر رہا تھا اور نیلگوں پانی ندی میں پھیر رہا تھا ندی میں کمل کے پھول تیر رہے تھے حسن اس نظارے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک کھرگوش نکل کر سامنے آ گیا کھرگوش نے پیارا سا نیلا ہیٹ پہنا ہوا تھا پھر ایک گلیری گلابی ریبن باندھے جھاڑی سے نکلی رنگ برنگے تنکوں کا چھوٹا سا تاج پہنے ایک چڑیا بھی درک سے اتر کر نیچے آ گئی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے پرندے اور جانور وہاں اکھٹے ہو گئے اور حسن سے پوچھنے لگے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو وہ سب انسانوں کی زبان بول رہے تھے حسن کو خوشکوار حیرت ہوئی وہ بولا میں اسکول سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں میں اس مشکل زندگی سے تنگ آ گیا ہوں ہر وقت پڑھائی پڑھائی ہر وقت گھر کے کام آئے روز ٹیسٹوں کی مصیبت ہر وقت ڈاٹ ڈپٹ میں اب واپس اس دنیا میں نہیں جاؤں گا جانوروں کی زندگی کتنی اچھی ہے نہ پڑھنے کی مصیبت نہ کاموں کی مشکت کھایا پیا بھاگے دوڑے تھک گئے تو آرام کیا جہاں جی چہاں اڑ کے پہنچ گئے مجھے ایسی ہی زندگی چاہیے ازادی کی زندگی حسن کی بات سن کر خلگوش مسکر آیا اور بولا دیکھو حسن دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں یہ ظاہر جو نظر آتا ہے حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے یہاں کی زندگی میں جو مشکلات ہیں تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہے حسن بولا جو بھی ہو میں اب واپس نہیں جاؤں گا میں ازادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں ایک ازاد پنچی جیسی زندگی جانوروں اور پرندوں میں آپس میں کچھ خسر پسر کی پھر گلیری اپنی اینک ٹھیک کرتی ہوئی بولی ٹھیک ہے حسن اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم تمہاری عرضو پوری کر دیتے ہیں گلیری نے ایک درخت کو اشارہ کیا وہ درخت چل کر وہاں آ گیا درخت کی شاکوں پر سرک رنگ کے پھل لگے تھے گلیری بولی حسن اس درخت سے ایک پھل توڑ کے کھا لو پھر تم جو خواہش کرو گے پوری ہوگی حسن نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھل توڑ لیا اور ایک خوبصورت پرندہ بننے کی عرضو کر کے پھل کھانا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ پھل کھاتا جاتا اس پر گنودگی تاری ہوتی جاتی پھر نیند سے بوجل ہو کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی بیدار ہوا تو اس سے احساس ہوا کہ وہ ایک پرندہ بن چکا ہے ایک آزاد پرندہ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھولی تھی اس نے دیکھا کہ سب جانور اور پرندہ افرہ تفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں چھوٹے جانور پناہ لینے کے لئے جھاڑیوں کی طرف بھاگے جبکہ پرندے درختوں کی شاپوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے حسن حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سر کے اوپر پروں کی پھر پھڑا ہاتھ سنائی دی اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ اس کے اوپر چھپٹنے والا ہے حسن کے موں سے خوف کے مارے چیک نکل گئی وہ اپنی جان بچانے کے لئے اڑا اور ایک گھنے درخت کی شاکوں میں چھپ گیا وہ بڑا سا پرندہ اپنی خوفناک چونچ کھولے اسے ڈھونڈ رہا تھا اور حسن اسے بچنے کے لئے شاکوں اور پتوں میں چھپ رہا تھا ایک بات تو اس خوفناک پرندے کی چونچ اس کے بالکل قریب آئی مگر خوش قسمتی سے اس کے پروں کا رنگ پتوں جیسا تھا اس لئے پرندہ اسے دیکھ نہ سکا اور مایوس ہو کر ایک طرف کو اڑ گیا خطرہ ٹل گیا تھا مگر کافی دیر تک اس سے شاکوں سے نکلنے کا حوصلہ نہ ہوا ڈرتے ڈرتے وہ اپنی پناہ گھاں سے نکلا اسے پیاس لگ رہی تھی وہ اڑتا ہوا ندی کے کنارے آ گیا جلدی سے پانی پیا اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا کہ وہ پرندہ پھر نہ آ جائے یہ ازادی اس کے لئے مصیبت بن گئی تھی وہ پھر درک پر آکے چھپ گیا یوں ہی شام ہو گئی اس سے یاد آیا شام کو گھر میں چائے کا دور چلتا تھا ساتھ ساموسے اور بسکٹ ہوتے تھے رات کو مزدہ رکھانا سب مل کر کھاتے تھے پھر وہ کارٹون دیکھتا اور نرم بستر پر جا کر سو جاتا تھا اگر یہاں اندھیری رات تھی اور سنناٹا تھا اور سونے کے لئے درک کی کھردوری شاک تھی یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی رات کا جانے کون سا پہل تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی کوئی چیز بری طرح اسے کاٹ رہی تھی چاند کی چاندنے میں اس نے دیکھا بہت سی چوٹیاں اس کے جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور اسے کاٹ رہی تھی اس کے موہ سے چیک نکل گئی اس نے اپنے پروں کو زور زور سے پھر پھڑایا مگر چیونٹیاں بری طرح اسے چمٹی ہوئی تھی وہ درک کے گھردرے دنے پر لوٹ پوٹ ہو گیا تب کہیں چیونٹی نے اس کی جان چھوڑی وہ اڑ کے درک کی سب سے اوچھی شاک پر جا بیٹھا اور باقی رات جا کر گزاری صبح ہوئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا وہ درک سے نیچے اترا ایک جھاڑی میں اسے چھوٹا سا کیڑا نظر آیا اسے دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی وہ کیڑے کو کھانے کے لیے اس کی طرف لپکا اچانک اس کی نظر کیڑے کے پیچھے بڑی سی بلی پر پڑی جو اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی حسن کیڑے کو بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا بلی نے اچھل کر اس پر چھلانگ لگائی اس کا پنجہ اس کے پروز سے چھو گیا مگر وہ بال بال بچ گیا اس وقت درخت کے اوپر سے ایک سیاہ پرندہ نے گوتا لگایا اور حسن کو اپنے پنجوں میں دبوچ دیا خود کو پرندے کے شکنجے میں دیکھ کر حسن کے موں سے زوردار چیک نکل گئی اچانک حسن کے کانوں میں اس کی ماما کی آواز پڑی کیا ہوا حسن میرے بچے حسن نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اس نے خود کو اپنی ماما کے قریب پایا کیا کوئی خواب دیکھا ہے میرے بیٹے نے امی نے پوچھا ہاں امی بہت خوفنا خواب تھا حسن نے اپنی ماما کی آگوش میں سمٹے ہوئے کہا اس کی امی نے اسے پیار کیا اس کے بالوں میں املیاں پھیر رہی تھی اور حسن سوچ رہا تھا یہاں کتنا تحفظ ہے بچارے جانوروں اور پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے کیسے کیسے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت قدم قدم پر ان کا بیچھا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر ہم پر احسان کیا ہے اس کے ساتھ انسان ہونے کے ناتے کچھ ذمہ داری بھی ہم پر ڈالی گئی ہے یہ ذمہ داریاں کچھ فرائز ہمیں امدہ طریقے سے نبھانا ہے تب ہی ہم اچھے انسان کہلا سکتے ہیں تو پیارے بچوں آج کی سٹوڈی اچھی لگی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو موسیقی 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 موسیقی